اچھا سنو اس دن میں نے آپ سے مٹن بولا تھا مٹن کھلانے کو دیسی گھی والا آپ نے بہت اچھا مٹن کھلایا تھا لنچ میں مزہ آ گیا تھا کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ شام کو مٹن ملتا ہو سناکس بھی ملتے ہوں ہاں کیوں نہیں ملتے کیا شاندار سردار جی نے توا سجایا ہوتا ہے چاپے سجی ہوتی ہے اور ٹکا ٹکے تیار ہو رہتا ہے کھانے کے بعد میں دیکھ دیکھ کے موہ میں پانی آ جاتا ہے میرا تو باپ کی باتیں سن سن کے ہی موہ میں پانی آ گیا ہے کھلا دو نا پلیس مجھے آج پلیس مجھے وہاں کا کھلا دو ارے اس میں پلیس والی کیا بات ہے نیکی اور پوچھ پوچھ میں کھا کے آتا ہوں تیرے لئے پیک کروا کے لاتا ہوں تو دلی کے سب سے اللہ جواب آپ کو مٹن جی ہاں جو شام کو مٹن کی ڈیشز ملتی ہیں بڑے سے طوے پہ سجی ہوئی وہ دکھانے پہنچ گئے ہیں ہم آزاد مارکٹ جی ہاں آزاد مارکٹ دلی کی اور میرے پیچھے ہے سردار جی میٹ والا جی ہاں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیسی یہ شاپ ہے اور یہاں کیا کیا ملتا ہے تو لیجئے یہ ایک چھوٹا سا ڈھابا سٹائل نون ویج آؤٹلیٹ ہے یہاں بیٹھنے کی کوئی بند تو بس نہیں ہے باہر ہی دو تین ٹیبل لگے ہیں وہاں آپ انجوائے کر سکتے ہیں گاڑی اگر آپ کو لگانے کی جگہ مل جائے گی تو آپ گاڑی میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھئے سامنے یہ جتنا ہے کیمرے میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ اتنی ہی شاپ ہے اور لیکن یہاں پر جو مٹن ملتا ہے وہ دلی میں اور کہیں نہیں مل اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ بڑا سا توا سجا ہوا یہاں پر مگج بھی ہے کلیجی بھی ہے سی کباب بھی ہے چکن لیک پیس بھی ہے مٹن ٹکا بھی ہے اور میرا فیوریٹ یہاں پر چامپ بھی ہے یہ دیکھئے یہ کسی کے لیے توا چکن تیار ہوتے ہوئے لیکن ہم یہاں مٹن کھانے آئے ہیں وہ دکھائیں گے آپ کو آلماسٹ کلوز تو پچاس سال ہو چکے ہے اس شاپ کو آج کی ڈیٹ میں یہ تین بھائی مل کے آپ کبھی ہاں گے آپ کو تین بردرز کی الگ 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 ڈیوٹی پہ الگ الگ دکھیں گے آپ کو ویڈ جی سسری کال ویڈ جی سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا پیار بانت رہے ہو اتنا نام بس اوپر نہیں کرتا ہے یہ نالے ٹیسٹ ہے نالے ٹیسٹ ہے کوالٹی منٹین ہے اور سب سے پہلے آؤٹلیٹ کے ٹائمنگ پوچھوں گا کیا ٹائمنگ رہتا ہے مینیوں میں بھی فرق ہوتا ہے دوپیر کا مینیو ہلا گیا شام کا مٹن تری والا چکن تری والا اور شام کو تواہی ٹرم لگتا ہے مٹن چاو مٹن ٹکا کلیجی سیک کباب مغج اور کسی دن کو چھٹی بغیرہ مغلبار چھٹی ہوتا ہے مغلبار چھٹی ضرور ہوتی ہے لیکن چھٹی ایک نونویج کی چھٹی ہے ویڈ جی اے پر راجمہ چاول بغیرہ اور سویکی زمیٹو بھی ہے ایسی پورٹر سے ڈیلیوری کروا تو ابھی جی اگر یہاں کسی نے آنا ہو ایک تو چلو گوگل میپ پہو آپ فالو کر سیدھا نیرس میٹرو سیشن یا کون سا لینڈ ماک ہے جو پول بانگش میٹرو سیشن وہاں سے کتنا دور پڑ جاتا ہے 3-4 منٹ 3-4 منٹ ٹھیک ہے تو چلی آپ کو کھانا دکھاتے ہیں یہاں کیا کیا لاجواب کیسے مل رکھے ہیں لیجی ہمارے لیے ہری میرچ والا تیار ہوتے ہیں میں پیسی پسند کرتا ہوں میں نے اپنے لئے ہری میرچ والا بنوایا میں نے اپنے لئے ہری میرچ والا بنوایا پیاس کے ہاتھ تھوڑی سی گریوی ہی گئی اور یہ گیا جی مگچ یہ مگچ یہ ہاف کی قوانٹی ہے یا ہاف کی ہاف کی دو سو دس روپے کا مگچ دو سو دس روپے کا مگچ ڈی اللی جی یہ آل موسٹ ٹڈ ہے ڈی اللی جی یہ تھوڑا سا گیا جی روگن تو یہاں پہ یہ یہ جو بریڈ تیار ہو رہی ہے یہ ایک بریڈ ہے جی ہاں انڈے علی بریڈ اوپر انڈا لگایا ہے بریڈ کا اور اس کو توے پہ سکا جر یہ دے گئے جو مسالہ تھا گریوی تھی اس میں اس کو تیار کر دیا گیا ہے یہ ایک یونیک چیز ہے کہ ہی نہیں ملتی ہے تو لیجئے ڈلی کا سب سے شاندار مٹن کی آئیٹمز اور ہم نے سب سے بہلے مگج لیا ہے کلوز اپ لائیے یہ دیکھئے ٹیکچر دیکھئے یہ دیکھئے دو سو دس روی اس پلیٹ کی قیمت ہے اور یہ چینی کی پلیٹوں میں سرب کرتے ہیں یہ دیکھئے ساتھ میں میں نے بریڈ لے لیے یہ انڈے کی بریڈ ہے یہ اوپر انڈا لگایا ہے اور یہ 20 روپیس کی قیمت ہے یہ ایسی چیز نہیں ملتی نہیں میں نے بھی پہلے آیا ہوں جب بھی آیا ہوں میں نے کبھی یہ بریڈ دیکھی نہیں آیا میں نے نظر پڑی تو میں نے کہے بریڈ ٹرائے کرتے ہیں تو بریڈ کے ساتھ ہم نے مگجے ٹرائے کرتے ہیں میں نے ہری مرچے دلوائی ہیں اگر آپ نہیں دلوانا جاتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کیا آپ نے ہری مرچے والا کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے تو لیجئے ڈلی کا سب سے شاندار مگج یہاں کی جو پروپیشن ہوتی ہے آپ کیمرا کلوس لائیے آپ کو تھوڑا ٹیکسٹر سے پتہ لگے یہاں پہ مسالے ٹیج رکھے جاتے ہیں ٹیج مسالے ہوتے ہیں اور جو سپائیس ہے سپائیس بیسیکلی لال میٹس کا سپائیس نہیں ملے گا یہاں پہ ہری میٹس کا سپائیس اس میں زیادہ ملے گا یہ دیکھیں تو جو مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں چٹکارے دار چیزیں کھاتے ہیں ان کو یہاں کا کھانا بہت پسند آئے گا اگر میں اس کو compare کروں ڈلی سٹائل یا امرسر سٹائل کیونکہ امرسر میں بہت سارے مٹن کی توا مٹن بہت پاپولر ہے اس سے بلکل الگ ہوتا ہے وہاں پہ مائل مسالے یوز کیا جاتے ہیں امرسر میں دیکن یہاں ڈلی میں ڈلی والوں کی چوائس یہی ہے کہ تیج مسالے اس لئے یہاں پہ بھی تیج مسالوں کا یوز کیا جاتا ہے آپ کھائیں گے آپ کی زبان پہ مسالے بہت دیر تک ناشتے رہیں گے ڈانس کرتے رہیں گے تو لیجئے ہمارے لئے چاپ تیار ہوتی ہوئی مٹن چاپ پہلے گئی ہلکی سی گریوی تھک گریوی سی گریوی لے جئے ہری میرچے یہاں کریں ہری میرچے کوئی اسے کریں ہری میرچے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ بنانے کا طریقہ سیم ہے جیسے مگج تیار کیا گیا تھا ویسے ہی یہ چام تیار کی جا رہی ہے سیم گریوی ہے لیجئے یہ تیار ہے ہمارے پلیٹ پر سرف ہونے کے لئے تو ہمارے جیسے نون ویج فوڈی یہاں مل گئے سب سے بہلے آپ کا نام سر کمال سمال جی پہلی بار آئے ہو یا آتے رہتے ہو سر آتے رہتے ہیں سر بہت کھا ہے سر بہت کھا ہے سب سے یہاں کا کیا پسند ہے سر چاپ ہی کھاتے ہیں ہم تو بہت لی مٹن اور چاپ مٹن چاپ اور میں یہ پوچھو ہوں جیسے توا ایٹ میں دلدی میں اور بھی ملتی ہیں آپ یہاں ہی کیوں آتے ہو سر یہاں بھی آتے ہیں سر ہم تو فوڈی ہیں ہم تو بہت 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 جگہ جاتے ہیں اگر دوسری جگہوں سے کمپیر کریں تو یہاں کا جو توا ڈشیز ہے وہ کیسی ہیں سر اچھی ہیں بہت اچھی ہیں سر ریگولر ہیں سر ریگولر ہیں اور یہ آپ کی فیملی بھی انجوائے کرتی ہیں یا آپ کے ساتھ جبردستی آتے ہیں میں نہیں سر فوڈی سپیشلی روہینی سے بک کر آ کر آئے ہیں پہلے سے روہینی سے آئے ہیں آزاد مارکیٹ اور آپ کو کیا پسند ہے مہم مٹن چاپ مٹن چاپ اور بیٹا آپ کو کیا پسند ہے مٹن چاپ مٹن چاپ مٹن چاپ تو یہ بھی ہمارے جیسے چاپ کے دیوانے ہیں اور تھینکیو سو مچ سر ہمارے سے بات کرنے کے لئے تو چاپ پیش ہے یہ جو ہم نے آپ کو ابھی چاپ بنتے ہوئے دکھائی ہے اس کی کیمت ایک چاپ کی ایک سو اسی روپے کی ہے آپ فرائیڈ چاپ بھی لے سکتے ہیں یہ مانگوائی تھی وہی اور یہاں پر دیکھیں بریڈ بھی ہے پلین تندوری روٹی بھی ہے مسالہ روٹی بھی ہے یعنی جو گریوی ہوتی ہے وہ توے کے اوپر مسالہ لگا کے جو گریوی کا مسالہ ہوتا ہے وہ تیار کی جاتی ہے لیکن میرے کو بریڈ آج من کر رہا ہے کیونکہ ایسی چیزوں کے ساتھ بریڈ بھی اچھی لگتی ہے ایسی چیزوں کے ساتھ کراری تندوری روٹی بھی اچھی لگتی ہے چلیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پیاج تھوڑی سی چٹنی اور یہ بائٹ میری تیار ہے چیز جو ان کی گریوی ہے ٹماٹر پہ آج کی ٹھک گریوی ہے چنجر گارلک کا پلیور بڑیا آتا ہے اور جو یہ توے کے اوپر راڑ لگاتے ہیں تڑکا لگاتے ہیں وہ سونے پہ سوہاگے والا کام کرتا ہے اگر میں اس کو کمپیر کروں امر سر کے توا جو مٹن توا دیشیز ہوتے ہیں تو وہاں امر سر میں مائل مسالے رکھے جاتے ہیں جو ڈلی میں تیار ہوتے ہیں یہاں پہ تیج مسالے ہیں اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ کو تیج مسالے ملیں گے اور تھوڑا سا سپائسی جدھا ملے گا اور اس کو میں یہی کہوں گا کہ آپ پتلی کراری روٹی کے ساتھ انجوائے کریے رمالی روٹی کے ساتھ انجوائے کریے یا بریڈ کے ساتھ کریے یہ توا ایٹمز بلکل صحیح کمپلیمنٹ کرتی ہیں ان بریڈ کے ساتھ ڈلی کی سب سے شاندار اور توا مٹن ڈشی اب آپ کو پتہ ہے کہاں ملتی ہے یہاں آنا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ فون کر کے آئیں کیونکہ پتہ نہیں لگتا کم مل ایک دم فنش ہو جائے آپ یہاں آئیے کھائیے انجوائے کریے اور واپس آکے مجھے ضرور بتانا کیا آپ نے اس سے بڑیا توا مٹن والی ڈشیز ڈلی میں کئی اور کھائی ہیں ڈلی میں کئی اور کھائی ہیں